ٹوٹل ٹیسٹ جو اب تک ہو چکے ہیں وہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار پانچ سو سڑسٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں جس کے اندر پرائیوٹ اور پابلک سیکٹر دونوں کے ٹیسٹ ہوئے میں آج آپ کو پتہ تیسرا دن ہے لاؤگ ڈاؤن کو ایز کرنے کا اور مقصد آج اس پریس کانفرنس کا یہ بہت ضروری تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ کرونا وائرس چلی نہیں گئی تو آپ کو جو ایس او پیز حکومت نے دیئے تھے وہ ایس او پیز ضرور فالو ہونے چاہیے اور ہماری ریکویسٹ ہے لوگوں کو کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہاتھ دھونے بار بار اور کوشش کریے کہ آپ گھروں کے اندر رہے بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلے اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں وہی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے جب تک لوگ اپنی پراپر کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے اس لیے بہت ضروری ہے یہ معنی کہ ہمارے حالات جو مغربی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری فٹیلٹی ریٹ کمپیرٹیولی کم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی تو پھر نیچولی جو سیریس ہوں گے لوگ ان کی تعداد مزید بڑھے گی اور بڑھتے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو سیریس پیشنٹس ہوں گے ان کی بھی تعداد بڑھے گی اور پھر وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا جو ہمارا ہیلتھ کے سسٹم ہے شاید ہم ان پھر سارے مریضوں کا اس طرح خیال نہ کر سکیں تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آپ کی وسادت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس وقت ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہے اور صحت کا خیال کرنے کے لئے آپ خود اپنے صحت کے حکومت کے علاوہ اپنے صحت کے زامن آپ لوگ خود ہیں آپ ذمہ واری لیجئے اور جس طرح میں نے کہا اس طریقے سے آپ میربانی کر کے پوری کوشش کریں کہ اپنی جتنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ ایک ٹیسٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے کل کے دن میں بہت زیادہ پوزیٹیف جب لاہور میں ٹیسٹ آئے اس میں ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی سیمپلنگز بھی آپ کو پتا ہے ہم کر رہے ہیں تاکہ ایریاز جو ہیں ان کو اوپر مزید نظر رکھی جائے ایک اور بہت جو ضروری بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہمارے سینئر صحافی صاحب نے کرونا ہاسپٹل جو ایکسپو سینٹر ہے اس کی اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارا فرینزک آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ شاید بہت پیسے کا زیاہ کیا گیا ہے ان کو میرا خالہ جس نے بھی وہ خط بھیجا تھا یا فیکس بھیجی تھی وہ اسٹیمیٹڈ کاؤسٹ کی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ بہت مناسب ہوگا کہ یہ سوال سب کے دلوں میں آئے گا میرا خالہ اوڈیا دیکھنے کے بعد سب کے دلوں میں شک و شبہ آیا اور سب نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی کہیں ہم کروڑوں روپے کھا نہ گئے ہوں تو ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھیں اسٹیمیٹڈ کاؤسٹ ہم نے جب اس کی بنائی تھی وہ اس سوچ سے بنائی تھی کہ یہ سب سے بڑا ہسپتال بنے گا اس میں ہمیں بہت ساری ضروریات پوری کرنے پڑیں گی اس میں ہمیں منٹرز یہ ونٹی لیٹرز سب لانے پڑیں گے انیشلی اسی اسٹیمیٹ کے ساتھ ہم نے بنائی ہے کیوں ابھی تک وبا گئی نہیں ہے کسی وقت بھی زیادہ پھیل سکتی ہے انیشل فرس ٹیپ کے اندر ہم نے بیسک جو ضرورت تھی یعنی بیڈز ہونے چاہیے وہاں کیا کہتے ہیں اس کی پارٹیشنز ہونی چاہیے وہاں میڈیکل پرسنیلز موجود ہونے چاہیے اور ہم نے پھر اس طریقے سے کیونکہ لہور کے اندر خاص طور پر کیونکہ تین ہسپتال جو تھے ان کو مخصوص کر دیا گیا تھا جس میں ایک میو اسپتال ہے اور ایک اس کے اندر پیکی الائی بھی تھا تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ جن کے مائل سمٹمز ہیں ان کو ہم رکھیں گے ایکسپو سینٹر میں جن کے موڈریٹ یا سویر ہوں گے وہ میو اور پیکی الائی جائیں گے اب یہ اس سوچ کے ساتھ کیونکہ کسی وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر تعداد جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم نے یہ اپنا ایکسپو سینٹر جو ہے یہ ایک پرچہ جو ہے یہ میں نے سب کو دیا ہے کل انہوں نے کہا کہ چھانوے کروڑ میں یہ غلط فیامی دور کرنا چاہتی ہوں اب تک جو ہمارا ٹوٹل ہم نے چک دیا تھا ایڈمیسٹریشن کو وہ سات کروڑ کا تھا اور آج ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے کے دفتر سے یہ ڈیٹیل آئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ابھی تک وڈن پارٹیشن کی ایک کروڑ اپیہ دیا ہے ایسٹیمیٹیٹ تھا چار کروڑ پچاس لاکھ پرچیز آئیٹمز جو ہیں ان کا بھی ایک کروڑ ہم نے دیا ہے اس کی پچیس ملین تھی یعنی پچیس لاکھ تھے اس کے اور اس کے بعد ایڈیشنل آئیٹمز سی سی ٹی وی کیمراز یہ سارا کچھ لکھا ہوئے اس میں ایکسٹینشل لیلز ہیں اور پھر جو فنڈز ہمیں لوگوں نے دیئے ہیں یہاں تک کہ اللہ والے نے جو کھانا دیتے ہیں وہاں یا ہمارے پاس جو وہاں ڈونیشنز اکٹی ہوئی ہیں ان کی بھی تعداد لکھی ہوئی ہے جو سب سے امپورٹن چیز ہے جس پہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا فرنزک آرڈٹ ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کام جب حکومت کا ہوتا تو اس کی تھرڈ پارٹی ایوالویشن ضرور ہوتی ہے خاص طور پر ایسی سیچویشن میں جب آپ ہنگامی بنیاد پر کام کریں اس میں خاص طور پر آئیٹم لکھا اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ دیتید 154 2020 اور ایسی مورل ٹاون کی اس کی اور اس میں دونیشن لکھی ہوئی یہ ساری چیزوں کی ریپورٹ جو ہے یہ جب تک ہمارے پاس مکمل طور پر آئی گی نہیں ہم مزید آگے کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے اس لیے یہ جو غلط فہمی کریئٹ کی گئی کہ خدا نہ خاصتہ ہم نے چھانوے کروڑ اوپے جو ہیں یہ ایکسپو سینٹر پر لگائے ہیں تو خدارہ یہ بالکل ایک غلط اور بے بنیاد بات تھی افسوس مجھے اس لیے بہت ہوا کہ بڑی محنت سے نو دن کے عرصے کے اندر اندر اگر لہور کی ایڈمیسٹریشن نے محنت کر کے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا تو جب ہم اس طرح شک و شبہات کی باتیں کرتے ہیں تو جو لوگ آج کل دن رات محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیفتیں چیز ہوتی ہیں اس لیے میں نے خاص طور پر کمیشنل لہور سے کہا کہ جی آپ ساری ڈیٹیلز بھیج دیں تاکہ میں میڈیا کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھتوں تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایکسپو سنٹر کی اب تک پیمنٹ جو ہے وہ دو کروڑ روپے ہوئی ہے صرف دو کروڑ روپے اور پچھلے کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اور اب تک اس کے اندر چار سو نوے لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہوئے ہیں اور ان میں سے دو سو پچھتر لوگ جو ہیں الحمدللہ صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں ٹوٹل اس وقت جو ہمیں فنڈز دیے گئے تھے ہیلتھ کے مد میں وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 5.1 بلین ترشی کیئر ہسپٹلز کو دیے گئے اور 6.7 بلین پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو دیے گئے جہاں تک پرائمری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے اگر آپ یہ فائل آپ سب کو ملی ہے اس فائل کے اندر یہ فائل کے اندر ایک ایک ہسپتال کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 47 ہسپتال ہیں اور اس میں جیسے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپٹل کیوں کے سب سے زیادہ تعداد وہاں آپ کو پتا ہے لاہور کے بعد مریضوں کی تھی دس کروڑ پر ان ہسپتال کو دیا گیا جو صرف اپنا نہیں بلکہ 200 بیڈڈ فیلڈ ہسپٹل کا بھی خیال کر رہے ہیں جو کہ صلح گجرات میں ہیں میو ہسپتال لاہور کو ہم نے دس کروڑ دیئے ہیں جس کے اندر وہ جو ہمارا 1000 بیڈڈ کووڈ ہسپٹل ہے اس کا بھی وہ اسی اس دس کروڑ میں سے خیال کر رہے ہیں اسی طرح پی کی آئے لاہور کو دس کروڑ نشتر ہسپتال کو دس کروڑ اور راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی کو دس کروڑ دیا گیا ہے باقی سارے ہسپتالوں کی سب لاہور جنرل ہسپٹل سب کی علیدہ علیدہ ڈیٹیل دی گئی ہے ان چانوے کروڑ روپے کو بانٹا گیا باقاعدہ باقی سارے ہسپتالوں کے اندر یہ جو ہم نے ایکسپنسز کی ہے نائٹ سکس کروڑ اس میں سات کروڑ کے علاوہ باقی ہم نے پیسے بانٹے تاکہ وہاں کے جو میڈیکل سپریٹینڈنٹس ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی خریداری کر سکیں اپنی پروٹیکٹیو اکپمنٹ کا اپنی دوائیوں کا جو کنزیومبلز ہیں ان سب کا تو یہ ساری ڈیٹیل دی ہے اور اب تک ہمارے ٹرشری کیئر جو ہسپٹلز ہیں انہوں نے اب تک ٹوٹل ون ابھی تک یہ اٹھاسی کروڑ اس لیے کہ جہاں خرچہ ہوا ہے خرچہ بھی لکھ دی ہے اور جہاں آگے مزید دینا تو اٹھاسی کروڑ پہ جو ہیں وہ آلریڈی ان کو دیا ہے تو اٹھاسی کروڑ ہسپٹالوں کے درمیان میں بانٹے گئے ہیں اور ہسپٹال کا نام علیدہ علیدہ لکھا ہے جہاں تک کہا گیا کہ جی انہوں نے کنسلٹنٹس اور سب کو ہائر کیے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں آج سے تین ہفتے پہلے تک ہمارا ایکسپو سینٹر جو ہے وہ رن کر رہا تھا میو ہسپٹل اور اس کے وہاں سے عملہ آ کے رن کر رہا تھا اب تک ہم نے جو لوگ ہائر کی ہیں وہ لہور کے اندر دو سو اٹھا سٹ ڈاکٹرز کیے ہیں آپ کے راولپنڈی کے اندر سکسٹی نائن گجرات میں اکیس سرگودہ میں آٹھ ملتان میں دس انٹرویو تقریباً ہزار لوگوں کا کیا گیا تھا اور ضرورت کے مطابق جیسے جیسے لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں اور ڈاکٹرز چاہیے یا نرسز چاہیے اس طرح دیے جاتے ہیں تنخواہ پہلی دفعہ اب دی جائے گی ان کو کیونکہ ان کو ریکروٹ کیے وے ابھی تین ہفتے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے علاوہ راستر جو ہے ایک اور بہت اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے اور شاید خدا نہ خاصتہ خاکروب جو ہیں وہ اسپتال چلا رہے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں ان کو میں نے خاص طور پر اسی لئے بلایا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دو یا تین مرتبہ کم سے کم انہوں نے اپنے میڈیا کے ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو بہنوں کو بھی آفر کیا کہ اگر آپ اپنا کیمرا وہاں فکس کوئی کرنا چاہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کی چوبیس گھنٹے بھی ریکارڈنگ کروائیں گے تاکہ یہ بات غلط ثابت کی جائے کہ وہاں ڈاکٹر اندر نہیں جاتے وہاں نرسز نہیں جاتی یہ بات ضرور ہے کہ نمبر آف ڈاکٹرز اور نرسز کمپیریٹیو بلی میو اور اس کے مقابلے میں اس لئے کم ہیں کہ جو مائلڈ اور موڈریٹ کنڈیشن میں جو لوگ ہیں وہ اس ہاسپٹل کے اندر ان کو وہاں رکھا ہے خدا نہ خاصتہ ان میں سے کسی کی طبیعت سیریس ہو تو اس کو امیجیٹلی شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو یا پی کے لائی شفٹ کر دیا جاتا ہے اور یا میو میں کیا جاتا ہے اور اسی بات یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہمیں شوکت خانم نے بھی اپنے ونٹی لیٹرز آفر کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ سیریس ہو تو آپ میر بانی کر کے آپ بھی یہ نوٹ کر لیجئے گا یہ ہماری ویب سائٹ ہے ہر روز کا خرچہ ہر روز کا خرچہ جو ہم کرونا پہ کر رہے ہیں اس کو کرونا سپیسیفک ایکسپنڈیچر کے نام سے ہم نے یہ رکھ دیا ہے تاکہ آپ ضرور میں چاہوں گی کیونکہ میں شاید ہر چیز پہ نظر نہ رکھ سکوں میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپنڈیچر بھی دیکھئے آپ چیک بھی کرئے اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا خیال ہے کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے ہمیں شکایت بھی کریے اور بتائیے بھی ضرور کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے ہم قوم کے پیسے کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے خدا نہ خاصتہ قوم کے لوگوں کا نقصان ہو جہاں تک پرائیمری سیکنڈری ہیلتھ کیر کا تعلق ہے اب تک جو خرچہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اب تک ہم ٹوٹل پیمنٹس جو ابھی تک ہوئی ہیں وہ ہے اکاسی کروڑ روپے اکاسی کروڑ کے اندر ہم نے پی پیس خریدی ہیں جی آٹھ لیب بنائیں 347 ملین were spent on the construction of 8 لیبز which are functional now پیمنٹس جو پی سی آر کٹس کے لیے ہم نے کیے ہیں وہ 200 ملین کیے ہیں اور پیمنٹ made for awareness material 75 ملین جس کے اندر ہم نے آپ کو پتا ہے ایڈورٹیزمنٹس بھی کیے ہیں اخباروں کو بھی اشتہار دیئے ہیں awareness campaign بھی کی ہیں پھر ہم نے جو material training کا material ہے وہ بھی اس کے اندر print کر کے باقاعدہ اب تک ہم 22000 لوگوں کو ہم train کر چکے اس کے اندر یہ والا paper primary and secondary healthcare کی طرف سے آپ کو distribute کیا ہے اس میں events کی position ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں تاکہ خرچے کے بارے میں کسی کو کسی وقت بھی کوئی شک نہ پڑے تو میرا خیال تھا کہ آج اس لحاظ سے بہت ضروری ہے یہ سوال جو تھا یہ assembly میں اٹھا تھا اور میں امید رکھتی تھی کہ تیسرا دن جب assembly کا تھا مجھے wind up کرنے کے لئے موقع ملے گا لیکن نموسے رسالت کا کیونکہ resolution آگئی اور اس کی اوپر assembly adjourn ہوگئی ورنہ یہ سارے جواب جو ہیں یہ ہم assembly کے اس پہ بھی floor پہ بھی دیتے کہ یہ جتنے پیسے ہیں ان کا دونوں طرف دونوں جتنے total پیسے ہیں اس میں اب تک ہمارا تقریبا اگر total بھی کر لیں تو ایک عرب اور ستر پکڑوڑ کے قریب پیسے ابھی تک خرچ ہوئے یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ سب تک یہ گوشت کزار کر لیں کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف میرے لئے تکلیف دینی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے پیسے کے مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس زندگی میں کچھ credibility کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے credibility ہے اور میرے ساتھ جو میرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت پریشان تھے ڈاکٹر اسد اسلم بہت پریشان تھے وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات کام کر کے اس وقت کرونا کی وبا پہ کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی بات ہو تو میں یہ بات کلیر کر دی اب دونوں چیزیں بتاتی ہیں اس وقت prevalence کیا ہے یہ بھی بتاتی ہے اور آخری بات آپ کو بتا ہے home isolation policy آ گئی ہے وہ بھی ہم نے circulate کر دی ہے اور اس کے بارے میں حکومت جج کرے گی کہ آیا وہ گھر جو ہے اس قابل ہے کہ ہم ان کو home isolation کر دیں تو ہم ان کو وہاں جانے دیں گے ورنہ ان کو حکومت کے ہسپتال بھی رکھیں گے مجھے کہ انہوں نے corruption کی تو کیوں مدیر اعظم کو وہاں پر بیزر چلوایا کیوں اس کا ڈبا لگایا کہ ان کا نام لے دیں اور کیا ان کے خلاف آپ کوٹ میں جائیں گی یا کسی پیمرا میں جائیں گی کوئی سوڑ وٹو کریں گی کیونکہ پوری آپ کے health system کو controversial آپ کے بھول کرنے کی کوچی کیا گیا اور ماضی بیز آپ کیوں کا ارضام دکھایا گیا تو کیا سٹینڈ لے گی کوئی ایسی مسائل قائد کریں گے دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت میرے لیے تو میں ان کی بڑی آپ کو پتا آپ سارے آپ سب کے میرا خیال ہے سب کو پتا ہے کسی سے چھپیوی بات تو نہیں ہے لیکن میں دیکھیں آپ آپ لوگوں کو بڑی عزت کرتی ہوں اور بڑے سینئر جو تذیہ کار ہیں ان سب کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور لوگ غلط فہمیاں دیکھیں جس نے ان کو وہ پرچہ بھیجا انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ ایسٹی میٹڈ کاؤسٹ ہے ان کو یہ بتانی بس مجھے صرف ان سے اگر گلا ہے تو اس بات کا گلا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں میں تو ہمیں ٹیلی فون کال ہوئے آپ فون کرتے پوچھتے تو میں آپ کو سارا خرچہ بھی بتا دیتی لیکن یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کم سے کم you will be اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے اور ہم نے کہا ایک دفعہ نہیں فرنزک آرڈٹ میں سو دفعہ فرنزک آرڈٹ کروانے کو تیار ہوں میں سو دفعہ فرنزک آرڈٹ کروانے کو تیار ہوں ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ہم خدا نہ خاص تک کبھی بھی نہ اس کی اعتبار کو ہمارے پر جو ٹھیس پہنچانے دیں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو تب ہی آپ کے سامنے یہ سب کچھ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو بھی اگر کہیں شک پڑے تو آپ ہمیں پلیز ہمارے سامنے لے کے آئیں تاکہ اس چیز کی اوپر ہم پوچھ کچھ کر سکیں جی آپ پوچھ پوچھ میں نے ایک بات یہ میرا خیالہ آپ نے شروع میں بات نہیں سنی میں نے ماسک اس لیے نہیں پہنا کہ کئی دفعہ بات ساری ماسک کے پیچھے رہ جاتی ہے تو میں نے کہا میں یہ آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا وہ ہے ویب سائٹ ہے جو خرچہ کرونا کے سلسلے میں آئے اور جو مسلم لیگ کے سوال جواب ہیں وہ سب اس میں ہیں ان سے کہیں this is for information public information this is for public information آپ اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آئے آپ ضرور سوال پوچھیں ہم خود اس کی انکوائری کریں